بولیوز ہیڈکورٹر نون لیگ میں درار مریم کا نیا بیانیا نا بولنے کی شرط پر رہائی خان اہل یا نا اہل ماسوم بچوں کی فریاد اور بابر آزم کا نیا احزاز سب سے پہلے بات کریں گے گپتان کی جو بھی الیکشن کو نوے دن سے آگے لے کر گیا اس پر آرٹیکل چھے لگے گا عمران خان نے خبردار کر دیا خطاب میں کہا عوام سے خوفزدہ خوفزدہ حکمران دہشتگردی کی آرڈ لے کر الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں اگر الیکشن میں تاخیر ہوئی تو یہ جسٹس منیر والا نظریہ ضرورت ہوگا یہ حکمران پی ٹی آئی کو ختم کر کے ہی الیکشن کروانا چاہتے ہیں عمران خان نے کہا سانہ پشاور پر سیاست کی جا رہی ہے خیبر پختونخواہ پولیس نے امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے پرائی جنگ لڑی جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں جو بھی نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے پر آرٹیکل سکس لگے گا پلان کریں کہ جی کسی طرح اس کی آر لے کے دہشتگردی کی الیکشن آگے کریں گے اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکے اگر یہ کامیاب ہوگا ہے نائنٹی ڈیز سے آگے لے جانے کی یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لاؤ کو ختم کر کے ڈاکٹر نف نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے مجھے طالبان خان کہا گیا جنرل باجوا نے یہ جو ان کو این آر او ٹو دی ہے یہ سب سے بڑی غداری ہے دوسرا اختلاف ان سے ہوا جنرل فیض کے آگے دیکھئے خان کے خلاف پلان سی کیا اور مریم نواز کا نیا بیانیاں چلے گا دہشتگردوں کو کون واپس لیا کس نے کہا تھا یہ جہادی اور پاکستان کے دوست ہیں ان زدادہ دہشتگردے دہشتگردی کے لیے کے پی کو چار سو سترہ عرب روپے دیے گئے مالی وسائی کی ادائیگی نہ کرنے کا گلہ بے بنیاد ہے وزیراعظم شہباز شریف نحقہ اکمان نے اس سے ہی انکار کر دیا دہشتگردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھانے کا واویلہ کیا اور پھر سوال بیداخ دیا کہ دہشتگردوں کو واپس کون لیا بولے دو آپریشنز میں دہشتگردوں پر کاری ضرب لگی پورے ملک کی لیڈرشپ نے سپورٹ کیا پنجاب میں الیکشن کب ہوں گے کوئی تاریخ سامنے نہ آسکی گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا گورنر نے پی ٹی آئی کے پارلیمانی راہنما عثمان بزدار کو بھی خط لکھا لیکن انتخابات کی تاریخ نہیں دی لکھا کہ الیکشن کمیشن کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہوئے کئی روز گزر گئے صبح میں انتخابات کی تاریخ سامنے نہ آسکی گورنر انتخابات پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے الیکشن کمیشن کو خط ضرور لکھا لیکن انتخابات کی تاریخ نہیں دی الیکشن کمیشن سپیکر پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی رہنما عثمان بزدار کا گورنر کے نام خط گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے خطوط کا جواب دے دیا الیکشن کمیشن کے نام خط میں لکھا چونکہ پنجاب اسمبلی گورنر پنجاب کے آرڈر سے تحلیل نہیں ہوئی اسی لیے اس صورتحال پر آئین کے آرٹیکل ایک سو پانچ کی شک تین کا اطلاق نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کو منصفانہ اور شفاف طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے ملک کی اقتصادی اور سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گورنر پنجاب ایک بار پھر الیکشن کی کوئی نئی تاریخ دینے سے کنی کتر آگئے پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر کے نام خط میں لکھا آپ نے اپنے مراسلے کے پیرا دو میں جس آرڈر کا ذکر کیا ہے ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا گیا جب بھی ضرورت پڑے ویرو آفس آئین اور قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے گا اب دہشک گردی کے نام پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا چاہے گا عمران خان نے پلان سی بھی بتا دیا کہا عوام سے خوف تعدہ حکمران مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں پلان بی میں مذہبی انتہا پسندی کے نام پر قاتلانہ حملہ کرایا گیا اب تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاری ہے میری جی آئی ٹی کو ختم کر دیا گیا جی آئی ٹی کی تین جنوری کی ریپورٹ میں کہا گیا تین شوٹر سے اسی سچ کو دمانے کے لیے نگران حکومت جی آئی ٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے سوال اٹھایا کہ کیا نگران حکومت جی آئی ٹی میں مداخلت کر سکتی ہے ملکی تاریخ میں کون سی نگران حکومت نے ایسا کیا مجھ پر حملے کی جی آئی ٹی کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا عمران خان نے سوال اٹھایا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے جو اتنا طاقتور ہے تیسرا جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے اب یہ دہشتگردی کے نام پہ ہو اب یہ ہوگا کہ دہشتگردی ملک میں آگئی ہے تجھو دہشتگردی کا خودکش حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مال گیا جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتحاب پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے یہ پلان بھی بنا تھا پہلے تھا ایک قتل کا پلان پلان ہے اس کو میں نے جب چار نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پوچھا دیئے مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے پھر پلان بھی بنا جس پہ تین لوگ ملوث تھے تین جینوری کی جو فرنزک رپورٹ ہے جو عدالت میں اب گئی ہے ابھی گئی ہے عدالت کے اندر یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تین شوٹر تھے کہ کیا ایک گئر ٹیکر کا ملک جس کا کام یہ نہیں ہے جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے وہ انٹریفیر کر رہی ہے جائی ٹی میں کون ان کے پیچھے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی گئر ٹیکر نے ایسی حق نہیں کی میری جو جائی ٹی بنائی ہوئی ہے جو میرے پر قاتلانہ ہامراہ ہوا یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائیڈ ہے اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نون فنکشنل کر دی اس کے ریکارڈ سیل کر دی ہے کون ان کے پیچھے ہیں کون اتنا طاقتوار ہے قیامت کی نشانی ہے کہ آصف زرداری نے مجھ پر حد تک کہ عزت کا کیس کر دیا پیپلز پارٹی کے ریاکشن پر عمران خان پر عمران خان کا تنز کہا آصف زرداری ان کے خلاف عدالت جائیں گے تو خوشی ہوگی عزت اس کی خراب ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو آصف زرداری سے عدالت پوچھے گی کہ کیا آپ کی کوئی عزت تھی جو عمران خان نے خراب کر دی قیامت کی نشانی آگئی آصف زرداری نے میرے اوپر حرجانہ کر دی ہے دیفرمیشن کر دی ہے میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر حرجانہ کریں آصف زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو بیرسات عدالت میں کھڑا کرو میں اس کی پوری کتاب ہوگی اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ساری دنیا میں مضبون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر ٹین پسنٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز میں پیسے بناتے ہیں عمران خان اپنے مواقف پر قائم ہیں پیپس پارٹی کے راہنمار شرچیل میمن کا رد عمل بھی آ گیا بول سے باتشیت میں کہا عمران خان اپنے مواقف پر قائم ہیں تو عدالت کا سامنا کریں بولے ان کا مواقف بدلتا رہتا ہے پہلے وہ اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے تھے اب محسن نکوی کو قرار دیتے ہیں دیکھ آپ کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے پورے پاکستان کی بچے بچے کو پتا ہے انفرک پوری دنیا کو پتا ہے کہ نمبر ون دنیا کا جھوٹا شخص ہے عمران خان اور یہ ہمیشہ اٹنشن سی کرتا ہے اُلٹی سی جی غلط باتیں کر کے ابھی بہتر ہے کہ ہم نے ان کی الزام کو لکھے گئیں کو لکھے گئیں کو لکھے گئیں کوٹ میں جو ایویڈنس ہے عمران خان کے پاس اگر حمد ہے غیرت ہے تھوڑی سی شرم ہے تھوڑی سی حیاء ہے عمران خان میں تو عدالتوں کے پاس جا کے اپنے ثبوت پیش کریں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس شخصی کی شروعات ہر چیزی چھوٹ سے اس کا مثال یہ ہے کہ کبھی جب اس کی ووٹ آف نو کونفیڈنس کے ذریعے اس کو نکالا گیا تو اس نے کہا کہ جی میرے خلاف آمار کا ہے پھر اس نے کچھ اداروں کے نام لیے پھر اداروں کے سربراہوں کے نام لیے اور دوسری جانب مولوسیت نون لیگ میں دراریں ڈالنے لگی مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنانے پر نائب صدر شاہد خاکان عباسی نے استفعہ دے دیا نواز صریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے شاہد خاکان عباسی کے استفعہ کی تصدیق کر دی کہا پارٹی کا گنگ سب کے سامنے کھولنا نہیں چاہتا پارٹی کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ مفتا اسماعیل پارٹی میں اسحاق دار بڑے عہدے پر ہیں پارٹی کا بڑا سمپلس ہے شاہد خاکان عباسی نے سینئر وائس پریزنٹ کے عہدے سے استفعہ دیا وہ پارٹی کے برکر ہیں اور بڑے سینئر رہنمائن میرا نہیں خیال ہے ان کو سینئر وائس پریزنٹ چھوڑ کے کوئی فرق بڑھتا ہے ان کی قد میں وہ بہت بڑے لیڈر ہیں وزیر آزم رہ چکے اور پارٹی کو ان کی ضرورت ہے ان کا جو پروفیشنل ایکسپیرنس ہے جو پولٹیکل انسائٹ ہے ان کی سیاسی تجربہ ہے میرا خیال ہے پارٹی سینئر وائس پریزنٹ میری پوزیشن بڑی کلیر ہے مفتا صاحب پارٹی میں اوٹا صاحب تو بہت سینئر ہے یہ پارٹی کا جو گند ہے سیاسی عہدے کے لیے مریم نواز اپنے والد کے دوستوں پرانے ساتھیوں اور نون لی کے سینئر رہنماؤں کے سامنے کھڑی ہو گئیں چودری نصار ساد رفیق اور شاید خاکان عباسی مریم نواز کو لیڈر ماننے سے انکار کر چکے لیکن مریم نواز کسی بھی لیڈر کا موقف ماننے کو تیار نہیں ہے اپنے عہدے کو جواز فراہم کرنے کے لیے موروسیت کو ہی جمہوریت قرار دے دیا موروسیت کا بڑی تکلیف ہو رہے ہیں لوگوں کو تو سن لو عوام کی آواز اور محبت کو موروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں تو بچے بچے ہوتے ہیں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے اس میں تنقیز کا کون سا پیل ہوئے عوام کی آواز اور محبت کو موروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے باس نہیں ہے یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے اٹھائیس سال کا لڑکا اٹھاسٹھ سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں عوام کی آواز اور محبت کو موروسیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں میں نواز شریف صاحب کو لیڈر مانتا ہوں اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے ساتھ رہے اس کے علاوہ میں کس کی لیڈرشپ پر نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا کیونکہ لیڈر تھا ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں کسی عوضے کی موتاج نہیں ہوں اللہ کے فضل سے خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے